جمبو لسٹ نکالنے کے بعد اب کانگریس کا پورا کا پورا دھیان، بوت اور بلوک کو مضبوط کرنے پر ہیں پارٹی کے پردیش پرباری سکجندر سنگرندھاوہ نے آج جائپور میں کہا کہ پارٹی پوری طرح سے ایک جھٹ ہے اور جن لوگوں کو پارٹی نے ذمہ داری دی وہے پوری طاقت سے پارٹی کو چناوی سال میں مضبوطی دیں گے انہوں نے کہا کہ سنگٹھن میں بہتر کاریہ کرنے والوں کو موقع دیا گیا ہے اور جو نئے بڑھائیں بڑھیں ہیں انہوں میں مبارک با دیتا ہوں دوائیں بیجے بریس کل دن بھر مون ستیہ گرے کرے گی صبح دس بجے پارٹی کے نیتا اور کارکرٹا شہید اس مارک پر جمع ہوں گے اور راہول گاندھی کی صدیستہ رد ہونے پر مون دھرنا دیں گے پردیش پرباری سکجندر سنگھ رندھاوہ پردیش آدیکش گوین سنگھ ڈوٹاسرہ سمیت سرکار کے منتری ویدھائک اور پدادکاری اس دھرمینے میں شامل ہوں گے پردیش پرباری رندھاوہ نے کہا کہ راہول گاندھی کو دیش کے مددے سنسد میں اٹھانے کی سزا دی گئی ہے جسے کانگریس پارٹی برداشت نہیں کرے گی اور آم جنتار کی آواز کو دبنے نہیں دیا جائے گا پارلیمنٹ میں راہول گی کو نے پولنے کی سجادی کیا کہ وہ باپ بھی بولتے ہیں اندر بھی بولتے ہیں یہ ہم تکانک کرتے ہیں کہ ستی اگرہ جو ہے دیش کو کیسے آگے لے کر جانا ہے ایک کسی آدم کی دبان بند کر کے ان دوسروں کے دبان بند نہیں کیسا جا سکتی اور جو مدے ہیں جو دیش کے سپردیکٹا کے ہیں کرپسن کے ہیں بارلے جو کائنا امریکہ کے وہ ہیں خالستان کے ہیں وہ اوپر دھیان نہ دے کر کسی آدم کی جو میں نے جب ابھی آئے ہیں راجستان میں پنجاب میں ان کی سن رہا تھا جو بولتر کے رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ وہ پردان مطلی کا لیٹ نہیں ہے تو چلے آگے بڑھیں گے بی جے پی سے راجستان سانسا تو چلے آگے بڑھیں گے